بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری احلال اقدر تم مللسانی یفقہ ہو قولی ربی یسر ولا تو اسر و تمیم بالخیر آمین یارب العالمین میں نے آج آپ کے سامنے پھر وہی آیت جو ہے تلاوت کی ہے جو میں نے پہلے دن تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھایا کہ جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو وہ اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کر رہے ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وما کننا لی نحت دیا لولا ان حدان اللہ اور ہم کبھی بھی یہاں جنت میں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا آج ہم کلمہ کی دوسری موٹی قسم فیل شروع کرنے لگے ہیں تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک فیل تک پہنچایا اور ہم کبھی بھی فیل تک نہ پہنچ پاتے ہم اس میں ہی غائب ہو جاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچ جاتا تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق اس کے کرم سے اپنے سلیبس کا دوسرا بڑا پارٹ یعنی جہن میں تازہ کرنے سلیبس کے علیہ السلام قرآن کورس کا اسم فیل حرف جملہ اسمیاں جملہ فیلیا اسم ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا حرف جو ہے وہ بیچ بیچ میں آتا رہا جیسے حروف جارہ آئے بیچ میں اسم کے ساتھ حروف استفام ہم نے دیکھے حروف نفی دیکھے ہم نے حروف نداح والا ٹاپک ہم نے پڑھا تو حرف بیچ بیچ میں آئیں گے لیکن مین دو ہی کلمہ کی اقسام ہیں اسم اور فیل تو اسم الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا اور آج ہم اللہ کی توفیق اس کے فضل سے فیل کو شروع کرنے لگے فیل ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں مجھے ابھی بھی وہ definition یاد ہے فیل کی کہ فیل ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے اور کچھ examples کے ہم یاد کرتے تھے کہ جی جیسے آنا جانا کھانا پینا اٹھنا وغیرہ اور ہمارا فیل مکمل ہو جاتا تھا تو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور عربی کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ عربی گرامر میں فیل کسے کہا جائے گا تو فیل کی عربی گرامر میں جو definition ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیں وہ یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ پایا جائے گا ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے تو گویا عادی definition تو وہی ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا پایا جائے لیکن تھوڑا سا ایڈ ہوئے زمانے کے ساتھ یہاں پر ہم زمانے کو discuss کریں گے کہ زمانے کو ہم انگریزی میں ٹینس کہتے ہیں غالبا پہلی بات یہ کہ زمانے تین ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں نا ایک زمانہ ماضی ایک زمانہ حال اور ایک زمانہ مستقل تو زمانے تین ہوتے ہیں اور ان تین زمانوں کے ادبار سے اردو زبان میں فیل کی بھی تین اقسام ہیں تین زمانے تو فیل کی تین اقسام فیل ماضی فیل حال فیل مستقل زمانے کو جیسے میں نے کہا انگریزی میں ٹینس کہتے ہیں تو انگلیش میں بھی زمانے کے ادبار سے تین طرح کی ٹینس آپ نے پڑے ہیں پاس ٹینس پریزن ٹینس اور فیوچر ٹینس تو انگلیش اردو سیم ہی ہے چلتا آ رہا ہے اب پہلا فرق نوٹ کر لیں عربی زبان میں جو فرق ہے فیل کا زمانے عربی میں بھی تین ہی ہیں عربی میں بھی زمانے تین ہی ہیں لیکن تین زمانوں کے ادبار سے عربی زبان میں فیل دو قسم کا ہوگا فیل کی دو اقسام ہوں گے زمانے تین ہی ہوں گے لیکن فیل دو اقسام میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا جبکہ اردو میں اور انگریزی میں تین زمانے تو فیل کی بھی تین تین اقسام تو عربی میں فیل کی زمانے کے ادبار سے جو دو اقسام ہیں اس میں پہلی قسم ہے فیل ماضی اور دوسری ہے فیل مزارے یہاں آپ کے لئے جو نئے لفظ آیا وہ ہے مزارے کا لفظ ماضی سے آپ واقف ہیں تو پہلی بات یہ آئی کہ عربی زبان میں زمانے کے ادبار سے فیل کی دو اقسام ہے فیل ماضی اور فیل مزارے فیل ماضی میں زمانہ ماضی میں ہونے والے کام کو ذکر کیا جائے گا جبکہ فیل مزارے میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں میں ہونے والے کاموں کو ذکر کیا جائے گا یعنی عرب کے نزدیک تین زمانوں کے ادبار سے دو فیل ہیں یا ماضی ہے یا مزارے ہیں مزارے میں ہی وہ حال کو بھی اور مستقبل کو بھی کبر کرتا ہے کوئی قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کا کوئی فیل مزارے آ جائے گا تو دونوں طرح درجمہ پوسیبل ہوگا آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کب آپ نے فیل مزارے کا درجمہ صرف حال میں کرنا ہے کب آپ نے فیل مزارے کا درجمہ صرف مستقبل میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو بنیادی چیز یہ آپ کے سامنے آگئے سٹارٹ ہم لیں گے جی فیل ماضی سے مجھے یاد ہے جب میں ساتویں آٹھویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے اردو کے بے پرچے میں ٹھیک ہے اردو کے پرچہ بے میں ایک سوال آیا کرتا تھا سوال ہوتا تھا جانا جانا مصدر سے جانا مصدر سے فیل ماضی کی گردان لکھے ایک سوال آیا کرتا تھا جانا مصدر سے فیل ماضی کی گردان لکھے آج ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان میں فیل ماضی کی گردان کریں گے لیکن عربی میں گردان کرنے سے پہلے ہم پہلے اردو میں کریں گے پھر انشاءاللہ انگریزی میں کریں گے پھر عربی میں کریں گے ٹھیک یعنی آج آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ عربی وہ تو مسئلہ کوئی نہیں انشاءاللہ اردو انگریزی پنجابی ہر زبان میں فیل ماضی گردان کرنے قابل ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جانا مصدر اور گردان تین لفظ ذہن میں رکھیں اور ہم فیل ماضی کر رہے ہیں جانا مصدر اور گردان مصدر کسے کہتے ہیں نوٹ کر لیں مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو مصدر اس کا کیا مطلب ہے کام کا نام یہ جانا ایک کام کا نام نہیں ہے ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے آنا یہ کام کا نام ہے جانا کام کا نام ہے بیٹھنا کام کا نام ہے کھڑا ہونا کام کا نام ہے سونا کام کا نام ہے تو جنہیں ہم فیل کی ایکزمپلز میں لکھا کرتے تھے نا وہ سب کام کے نام ہیں اور کام کا نام ہوتا ہے اسم ہم نے پڑھا ہے تو مصدر کے معنی ہے کام کا نام اور گردان کیا ہوتی تھی اس وقت تو نہیں پتا چلا لیکن جب عربی کی گردان آئی تو پھر بہت افسوس ہوا کہ کاش اس وقت یہ گردان آتی ہوتی تو دس نمبر آپ نے جانا ایک کام کا نام ہے اس سے فیل ماضی میں گردان کرنے لگاؤں آپ نے میری گردان کو سننا ہے اور پھر میرے سوالوں کے جواب دینے ہے کہ آپ نے گردان کیا پایا یعنی آپ کے نظر گردان کیا تھی سننے گردان غور سے میں جانا کام کے نام کو استعمال کر رہا ہوں فیل ماضی میں اور گردان کر رہا ہوں وہ گیا وہ گئے وہ گئی وہ گئیں تو گیا تم گئے تو گئی تم گئیں میں گیا ہم گئے میں گئی ہم گئیں یہ تھی گردان تو پھر سن لیجئے گردان ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں جانا کام کا نام پھر آپ کر دکھائیں گے اور پھر ہم مختلف سوالات کریں گے جانا کام کا نام ہے اس سے فعل ماضی میں گردان کر رہا ہوں وہ گیا وہ گئے وہ دیں گے آنا مصدر سے جی کون کرے گا آنا مصدر سے جی ساکر وہ آیا وہ آئے وہ آئی وہ آئی پہلے تو آیا تو آیا تم آئے تو آئی تم آئی میں آیا ہم آئے میں آئی ہم آئیں ماشاءاللہ جی اگلی گردان کون کرے گا جی معاویہ آپ کریں سونا مصدر سے تو سویا تم سوئے میں سوئے ہم سوئے میں سوئے ہم سوئے ہم سوئے جی نیکس جی فروغ آپ جاگنا مصدر سے گردان کر کے سنوے وہ جاگا وہ جاگے وہ جاگی وہ جاگی تم جاگے بات تم ایزی پہ اترائیں تم جاگا تم جاگے تم جاگی تم جاگی تم جاگی یہ تُو اور تُو پتا ہے میں واحد جمعہ کے لئے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تُو سے میرا مراد واحد ہے اور تُو سے مراد جمع ہے ٹھیک ہے تو تُو جاگی تم جاگی جی میں جاگی ہم جاگے میں جاگی ہم جاگی ماشاءاللہ آسیم سوال کیا جی کھانا مصدر سے گردان کریں تو کھانا مصدر سے میں گردان کرنے لگا ہوں سنیے گا اس نے کھایا ٹھیک ہے انہوں نے کھایا پھر اس نے کھایا انہوں نے کھایا تو میں اس کو کروں گا اس نے کھایا انہوں نے کھایا یعنی یہ ایسا فیل ہے جس میں مجھے مذکر مونس کے لئے الگ سے جملہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی ایک ہی جملہ نے کور کر دیا اس نے کھایا انہوں نے کھایا تُو نے کھایا تم نے کھایا میں نے کھایا ہم نے کھایا یہ depend کرتا ہے مسدر پہ کے مسدر کون سا ہے ٹھیک یعنی جس کا ترجمہ آپ نے کے ساتھ کریں گے نا نے کے ساتھ اس میں آپ کو سہولت مل جے گی جس میں نے نہیں ہوگا اس میں آپ کو زیادہ ہاں جی چولو الحمدللہ گردان سمجھ میں آگی اب مجھے بتائیے جی گردان کیا تھی جی امیر آپ کے نصری گردان کیا تھی یہ جو گردان کی ہے ہم نے اردو میں یہ کیا تھی ٹھیک ہے شابش ویری گوڈ جی اور کوئی اس پہ ذرا روشن ڈالے اچھی محنت کیسے جی ساکر جی انہوں نے کہا جی تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرس پرسن کا ذکر ہوا اس میں گردان میں اور انہوں نے کہا مزکر مونس واحد جمع کا بھی ذکر ہو گیا ان سب کا ذکر ہوا اور کیا ہوا پھر چارٹ ایک بن گیا اوکے اب ذرا اس میں تھوڑا سا میرا بھی حصہ ڈالیں بات آپ کی ساری صحیح ہے تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرس پرسن کو استعمال کرتے ہوئے مزکر مونس واحد جمع کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانا گردان ہے یہ جملے نہیں تھے یہ جملے تھے جسے آپ چارٹ کہہ رہے ہیں یہ چارٹ ایکچولی یا گردان ایکچولی جملوں کا مجموع ہے دیکھیں میں نے کہا جی وہ گیا پورا ایک جملہ بن گیا وہ گئے پورا ایک جملہ بن گیا تو گویا گردان کمبینیشن آف سینٹنسز گردان ایک چارٹ ہے گردان ایک چارٹ ہے اور یہ جملوں کا مجموع ہے یہ جملے کیسے بنیں گے یہ جملے بنیں گے ایسے کہ آپ نے اس کام کو استعمال کرنا ہے ماضی میں تھر پرسن سیکنڈ پرسن 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 کے پروناؤنس استعمال کرتے ہوئے وہ پروناؤنس واحد جمع ہیں مذکر مونس ہیں اور آپ نے جملے بنا دیئے تو گویا اردو میں گردان میں آپ کے جملے بنے دو چار چھے آٹھ دس بارہ ٹھیک یا چھے بارہ یا چھے جملے بنے ہیں اوکے جی تو آپ کو اردو کی گردان آگئی آگئی اردو گردان اردو میں نے سکھا دی آپ کو اب آئیں انگریزی گردان کی طرح اگر آپ کو گردان سمجھ میں آگئے گردان ہے کیا تو یہی انگریزی میں ہوگا کام انگریزی میں گردان جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے konjugation konjugation of the verb مصدر کو infinitive کہتے ہیں کام کا نام دو میں نے بتا دی ہیں اب ایک لفظ کی انگریزی آپ نے بتا دی نہیں ہے گردان کی انگریزی میں نے بتا دی مصدر کی انگریزی میں نے بتا دی اب آپ سے میں نے ایک لفظ کی انگریزی پوچھنی ہے اور مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ آپ خلط بتائیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچمند سے بڑھتے آ رہے ہیں آپ انگریزی اور آج آپ کی انگریزی کا امتحان ہے جی ہاتھ کھڑا کریں مجھے بتائیے جانا کی انگریزی کیا ہے ایک شباز صاحب جانا کی انگریزی دو تین جانا کی انگریزی چھار پانچ جانا چھے جی شروع کریں جی بسم اللہ گو گو میں آپ کہتا ہوں گو تو آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں گو گو کیا کہہ رہا ہوں گو جاؤ تو وہ تو جاؤ کی انگریزی ہے فالو کر گئے فالو کر گئے نا جب آپ کہتے ہیں گو تو اس کا مطلب ہے جاؤ میں تو جانا کی پوچھ رہا ہوں وینٹ گیا وینٹ گیا گوئنگ جا رہا ہاں جی اور دیکھتے ہیں آسر یہی تھا ہو گیا ہاں جی کوئی آپ روشن ڈالیں جی ماجی صاحب نہیں آرہے ماشرہ سے ہل ہو گئے آپ ابھی میں ایک جملہ بولوں گا آپ سامجھے آپ کہیں گے لئے یہ تو ہمیں آتا تھا آپ کہیں گے یہ تو آتا تھا ایکزیکٹی میں جانا چاہتا ہوں آئی وانٹ آئی وانٹ ٹو گو یہ جو ٹو گو ہے نا ٹو گو اس کو انفینیٹیو یعنی مستر کہتے ہیں اوکے جانا میں صرف یہ ایکزمپل اس لئے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یار بچپن سے انگریزی پڑھ رہے ہیں ابھی تک نہیں آئی اور عربی ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں آٹھ دس دن میں آجے یعنی اللہ کے کلام کی زبان سیکھنے کے لئے ہمارے بھی پڑھ رہے ہیں اب اللہ کو بھی چاہیے کہ ہمیں عربی سکھا دے یہ تو اللہ کو نہیں چاہیے یہ ہمیں چاہیے تو ٹائم لے گی لیکن جو پراغرس ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ماشاءاللہ کتنی جلدی آپ اسے لرن کر دیں سمجھا گی نا لیں جی سب لفظ ہو گئے اب میں گردان بنانے لگا ہوں یعنی کنجوگیٹ کرنے لگا ہوں تو گو انفینیٹیو کو آپ کو پتا تو چل گیا جملے بنانے کیسے بنانے تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرس پرسن پروناؤنز یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا پروناؤنز یوز کرتے ہوئے اور پروناؤنز مذکر مونس والے بھی ہیں واہ جمع والے بھی ہیں کیونکہ اردو انگریزی میں واہ جمعی ہوتے ہیں ٹھیک فرق صرف یہ ہے کہ اردو والا جو ہے نا وہ تھرڈ پرسن سے شروع کرتا ہے انگریز جو ہے وہ فرس پرسن سے شروع کرتا ہے انگریز کہہ کہا جی آئی وینٹ مذکر بھی مونس بھی اشارے جو آپ کو کروایا تھے نا زمائر والے وہ اب کام آئیں گے آپ کو آئی وینٹ مذکر بھی کہہ کہا آئی وینٹ مونس بھی کہہ گی آئی وینٹ تو دونوں کے لئے آئی وینٹ وی وینٹ آئی وینٹ وی وینٹ یو وینٹ سارے یو واہد مذکر جمع مذکر واہد مونس جمع مونس یو وینٹ اوکے جملی بنانے ہیں نا تو دو یہ بن کے ایک جملہ یہ بن گیا تھرڈ پرسن کی طرف آجیں ہی وینٹ ٹھیک ہے پہلے ہی کی جمع دے وینٹ پھر شی وینٹ شی کی جمع دے وینٹ تو اس نہ کر لیں گے ہی وینٹ شی وینٹ دے وینٹ اوکے جی کسی جملے بن گئے دو تین چار پانک چھے چھے جملے بنالیا اپنے انگریزی میں تو آپ نے گویا انگریزی میں گردان بنا دی بارہ یا چھے جملے آپ نے بنالیا اردو میں تو گویا آپ نے اردو میں گردان بنا دی اوکے جی پھر سن لیے گردان انگریزی میں I went, we went, you went he went, she went, they went ہاں جی to come to come کون کرے گردان to come I came, we came you came ٹھیک نا you came he came, she came they came جی to drink to drink to drink I drank V drank ٹھیک ہے you drank he drank he drank to eat to eat I ate V ate V ate to گاڑی میں ہوگی u ate he ate she ate date lena mashallah آگی urdu ki bhi angrizy ki bhi bhi jb ye dhu a ghi to arabi ki to aip ko aip 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 گردان فارسی کا لفظ ہے عربی میں اس کے لئے تصریف استعمال کرتے ہیں لیکن اتنا عام ہے گردان کہ ہم سب کو گردان کا پتہ ہے اوکے اب رہ گیا جی جانا اس کی عربی جانا کی عربی ریزلٹ آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے کہ گردان کیا ہے کمبینیشن آف سینٹینسز کتنے سینٹینسز اتنے سینٹینسز جتنے اس زبان میں پروناؤنز یوز ہوتے ہیں اتنے سینٹینسز ہی بن رہے ہیں نا تو گویا عربی زبان میں جو گردان بنے گی فیل کی وہ کتنے جملوں پر مشتمل ہوگی چودہ جملوں پر کیونکہ چودہ پروناؤنز ہی ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتنہ انا نانو چودہ تو چودہ جملے آپ نے بنانے ہیں اور یہ چودہ جملے اسی طرح بنانے ہیں تھرڈ پرسن مذکر مونس واحد مسننہ جمعہ سیکنڈ پرسن مذکر مونس واحد مسننہ جمعہ فرس پرسن مذکر مونس واحد مسننہ جمعہ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے ورم پہ استعمال کرنا ہے یعنی وہ مصدر جو ہے کام کا نام اس کو استعمال کرنا ہے اوکے جی تو اب میں آپ کو جانا سے عربی زبان میں گردان سکھا رہا ہوں اور آپ گردان میں ایسے ماہر ہوں گے آج ایسے ماہر ہوں گے اگر آپ میرے سٹیپس فالو کریں گے اگر آپ کو گردان یاد ہے تو اسے یاد ہی رہنے دیں لیکن آج آپ کو گردان بنانی آئے گی کہ گردان بنتی کیسے ہے آپ نے گردان رٹی ہوئی ہوگی یا یاد کی ہوگی لیکن آج آپ گردان بنانا سکھیں گے کہ گردان کو بنایا کیسے جاتا ہے اوکے جی آپ نے نہیں بنانی بک میں بنی ہوئی ہے بعد میں آپ نے صرف پکچر لے جائے نہیں ہے میں ذرا خانے ڈرا کرلوں چودہ تاکہ میں ان میں ایک ایک جملہ جو ہے وہ لکھ سکو اوکے جی لیکن چودہ خانے میں آپ کو سمجھ بنا دی ہے گلے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور اس کو ختم کریں گے چودہ ایسے نہیں کیونکہ چودہ جملے ہم نے بنانے ہیں جسے ہم گردان کہیں گے تھرڈ پرسن کو عربی میں کہا جاتا ہے غائب غائب سیکنڈ پرسن کو کہا جاتا ہے حاضر فرس پرسن کو کہا جاتا ہے متکلم متکلم کلام کرنے والا فرس پرسن ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کو حاضر جسے آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں اور غائب جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اسے غائب کا اجانہ ہے اوکے ہم تینوں زبانوں میں انشاءاللہ جملوں کا کمپیریزن کریں گے پہلا جملہ اردو میں ہم نے کیا بنایا تھا جانا مصدر سے وہ گیا شابش وہ گیا اس کی انگریزی کیا بنی تھی اب ہم نے اس کی عربی بنانی ہے اوکے جی اب عربی کیسے بنانی ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس کو اچھی طرح نوڈ کر لیں دیکھیں جب میں نے اردو میں کہا تھا گیا وہ تو پروناؤن ہے نا اردو میں نے کہا گیا تو گیا کے کتنے لیٹرز جارہا بتائیں گیا کے کتنے لیٹرز ہیں تین ہے نا ایک دو تین اور گیا کے ایکنٹ انگریزی میں میں نے وینڈ کہا تو کتنے لیٹرز ہیں ایک دو تین چار اچھا فرض کیا میں نے کہا وہ بیٹھا تو جب میں نے بیٹھا کہا تو کتنے لیٹرز بنے ایک دو تین تے ہے کی بنی ٹھے چار اور پانچ اور انگریزی میں کیا کہا سیٹ کتنے لیٹرز ہیں ایک دو تین اردو میں میں فرض کیا میں نے کہا ہنسا کتنے لیٹرز ہیں ایک دو تین چار انگریزی میں کہا لافٹ کتن لیٹرز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سار تو چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو لیٹرز سیم نہیں ہیں ویری کر رہے ہیں کہیں تین لیٹرز سے آپ لفظ بنا رہے ہیں کہیں پانچ سے بنا رہے ہیں کہیں چار سے بنا رہے ہیں انگریزی میں صرف تین ہی لیٹرز ہوں گے یہ عربی کی بیوٹی ہے سب سے عربی زبان میں ہر کام کے لیے عربی زبان میں ہر کام کے لیے تین لیٹرز استعمال ہوتے ہیں تین لیٹرز پھر سن لیجے جملہ عربی زبان میں ہر کام کے لیے کتنے لیٹرز استعمال ہوتے ہیں تین تین لیٹرز جو ہیں ان کو حروف مادہ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ان کو حروف مادہ جنہیں آپ انگریزی میں روٹ لیٹرز کہہ سکتے ہیں جنہیں آپ انگریزی میں روٹ لیٹرز کہہ سکتے ہیں دیکھیں اب یہ جو گیا ہے اس کے لیے عرب پتہ ہے تین روٹ لیٹرز کون سے استعمال کرے گا وہ کرے گا جزال ہا اور با بیٹھا اس کے لیے عرب تین روٹ لیٹرز یوز کرے گا جیم لام اور سین ہسا اس کے لیے عرب تین روٹ لیٹرز یوز کرے گا دواد ہا اور کاف ریزلٹ یہ نکلا کہ آپ کو ہر کام کے لیے عربی زبان میں وہ جو تین لیٹرز روٹ لیٹرز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو صرف ان کا پتہ ہونا چاہیے اوکے ٹھیک ہے نا تو سٹارٹ ہم کر رہے ہیں جی جانا والے فیل سے جس کے لیے روٹ لیٹرز کیا ہیں زال ہا با اب زال ہا با کو آپ نے اکٹھا کر کے لکھنا ہے اور آپ ایسی لکھیں گے ٹھیک ہے نا ابھی حرکتیں نہیں ڈالیں حرکتیں نہیں ڈالیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے آپ سمپل اسے کہیں گے جی یہ زال ہے یہ ہا ہے اور یہ با ہے یہ جانا کے لیے روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں اب میں نے وہ گیا ہی وینٹ کی عربی بنانی ہے انہی تین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے مجھے بتائیے وہ اور ہی اس کی عربی کیا ہے ہوا ہے نا اچھا اگر میں وہ ہوا یہاں پر لگا دوں شروع میں تو مجھے بتائیے یہ جملہ جو سٹارٹ ہوگا یہ جملہ اس میں یا نہیں بن جائے گا جملہ اس میں بن جائے گا نا ہمارا فیل پڑھتے ہی جملہ فیلیہ سٹارٹ ہو جائے گا جملہ فیلیہ ہمارا ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا گردان کرتے ہی جملہ فیلیہ سٹارٹ ہو جائے گا اور جملہ فیلیہ وہ جملہ ہوگا جو فیل سے شروع ہوگا لہذا یہ ہوا جو ہے یہ میں شروع میں لا ہی نہیں سکتا یہ ہوا میں شروع میں لا ہی نہیں سکتا اب یہ ہوا ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ سمجھنا ہے آپ نے کیونکہ سارا ڈیپینڈ اسی پر کرتا ہے کہ کام کون کر رہا ہے یہ آپ نے پہچاننا ہے تو آپ نے پہلا کام کرنا ہے پہلے خانے میں تین روٹ ایڈرز لکھ دیئے اب انہیں حرکتیں آپ نے لگانی ہے میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں کچھ میرے پاس ہوگا باقی میں سب آپ کو دے رہا ہوں تین روٹ ایڈرز لکھ لیئے اس کے بعد آپ نے آخری لیٹر جو ہے نا اس پہ آنکھیں کھول کے زبر لگا دیئے ہیں بند کر کے لگائیں گے تو آگے پیچھے ہو جائے گی نا تو آنکھیں کھول کے آپ نے آخری لیٹر پہ زبر لگا دیئے ہیں یہ فکسڈ ہے اچھا جو پہلا روٹ لیٹر ہے نا پہلا روٹ لیٹر سٹارٹ ہم کریں گے ایکٹیو وائز سے ایکٹیو وائز پہلے پڑھتے ہیں پھر پیسی وائز پڑھتے ہیں نا ایکٹیو وائز ہم سٹارٹ کریں ایکٹیو وائز میں پہلا حرف زبر کے ساتھ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ پکا آپ کا یہ آپ نے مجھے بتانے اور درمیان والے حرف کی حرکت جو ہے نا یہ میں نے بتانی ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ گردان بننی شروع ہو جائے گی تین روٹ لیٹرز لکھ لی ہے آخری حرف پہ زبر لگا دی پہلے حرف میں ہم ایکٹیو وائز کر رہے ہیں تو زبر لگا دی درمیان والے روٹ لیٹر کی حرکت آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے ایک ہی دفعہ پوچھیں گے نا اور میں جو ایک دفعہ بتاؤں گا ہر دفعہ وہی حرکت ہوگی یہ تو نہیں ہوگا نا ایک دفعہ میں کچھ بتاؤں دوسری مطابق کچھ بتاؤں تو آپ نے ایک دفعہ ہی پوچھنا ہے میرے سے پوچھیں میرے سے اس میں کونسی حرکت لگاؤں میں تو اس پہ آپ نے لگانی ہے حرکت زبر یہ بن گیا جی زہابہ زہابہ کا مطلب ہے وہ گیا زہابہ کا مطلب ہے وہ گیا آپ کہیں گے وہ کہاں ہیں سمجھا رہی ہے آپ کہیں گے وہ کہاں تو وہ تو گیا جی جو گیا وہ نظر آئے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلے زہابہ آپ کا پہلا جملہ فیلیا بن گیا پہلا جملہ فیلیا آپ نے بنا لیا جملہ اسمیہ میں ہم نے کہاں جا کے جملہ اسمیہ بنایا تھا جملہ فیلیا میں گردان کا پہلا لحص بناتی ہے آپ کا جملہ فیلیا مکمل ہو گیا پہلا بنانا آ گیا زہابہ اس کا کیا مطلب ہے وہ گیا یعنی وہ کون ہوا آپ کہیں گے ہوا کہاں ہیں ٹھیک ہوا کہاں ہے تو یہ totally depend کرتا ہے ایمان بالغیب پہ ہوا جو ہے نا آپ نے ماننا ہے کہ ہوا اس کے اندر ہے ہوا کہاں ہے اس کے اندر ہے ہوا اس کے اندر ہے اچھا یہ ہوا ہے کون پتا ہے کون نے ہوا اردو میں جب میں نے کہا وہ گیا تو یہ وہ کون ہے پرناؤن تو ہے گیا تو کام ہوا ہے نا یہ وہ کون ہے مذکر حائب تو ہے ہی ہے گیا کام ہے فائل ہے کام کو کرنے والا ہے کام کو کرنے والا ہے سمجھا گی ہی کون ہے سبجیکٹ ہے کام کو کرنے والا ہے اس کام کو کرنے والا کون ہے اس کے اندر ہے نظر ہی نہیں آرہا اوکے یہاں سے آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ ایمان پکا ہونا شروع ہوگا تو زہابہ پہلا جملہ فیلیہ آپ نے بنا لیا اور جملہ فیلیہ سن لیں کیونکہ اس کے بعد میں انشاءاللہ ایسے تیزے جاؤں گا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان چیزوں کی جملہ فیلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے اوکے جملہ فیلیہ کے کم از کم دو پارس ہوتے ہیں کم از کم دو پارس جس طرح جملہ اس میں ہے کہ کم از کم دو پارس ہے نا مبتدہ خبر جملہ فیلیہ کے کم از کم دو پارس ہوتے ہیں نمبر ایک فیل نمبر دو فائل نمبر ایک فیل نمبر دو فائل نمبر ایک فیل نمبر دو فائل فائل کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے تو میں نے کہا نا اس کا فائل کون ہے ہوا ہوا مرفو ہی بول ہے نا میں نے ہوا مرفو ہی بول ہے نا میں نے یہ تو نہیں کہا ہوا اس کا فائل ہے میں نے کہا اس کا فائل ہوا ہے تو فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے یہ دو باتیں آپ یاد رکھ لیں یہ آخر تک چلیں گی انشاءاللہ جملہ فیلیہ کسے سٹرائٹ ہوتا ہے فیل سے جملہ فیلیہ کم از کم دو پارس ہیں فیل اور فائل اور فائل کیا ہوتا ہے ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور فائل نظر نہیں آتا آپ دیکھ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آجے گی امام ابو حنیفہ رحم اللہ جانتے ہیں نا انہیں ان کا ایک مرتبہ مناظرہ ہوا ایک دہریے کے ساتھ دہریہ سمجھتے ہیں ایتھسٹ ٹھیک ہے ملہد جسے کہتے ہیں ایتھسٹ ایتھسٹ کا کیا عقید ہے جی اوکی مناظرہ ہوا اس نے کہا جی پروو کرے اللہ کو اب اللہ کو پروو کیا جا سکتے ہیں انہوں نے کہا دکھائیں مجھے ٹھیک ہے نا سمجھا رہی ہے نا بات انہوں نے کہا ٹھیک ہے وقت تیہ ہو گیا جگہ تیہ ہو گی ایک بات سٹیڈیم آپ کا بوک ہو گیا مناظرے کے اوکی جی ڈیٹ آئی سٹیڈیم بھرا ہوا ہے دہریہ پہنچا ہوا ہے امام صاحب نہیں پہنچے انتظار کر رہا ہے وہ اچھا جی اب ٹائم شروع ہو گیا مناظرے کا لیکن امام صاحب نہیں ہے ہر گیٹ پہ نظر ڈالی جا رہی ہے جی چاہت کسی گیٹ سے انٹری ہو جائے لیکن امام صاحب نہیں آ رہے آدھا گھنٹہ اوپر ہوا پونہ گھنٹہ اوپر ہوا گھنٹہ اوپر ہوا تو وہ اپنی سیڈ سے اٹھا اس نے کہا دیکھیں جی آپ کے امام صاحب جو ہے نا وہ چونکہ پروو نہیں کر سکے لہٰذا وہ ہار گیا اور میں مناظرہ جیت گیا این اسی وقت گیٹ نمبر ایک سے امام صاحب کی انٹری ہو گی امام صاحب نظر آئے وہاں سے اشارہ کرتے تھے ایک منٹ ہے میری بات سنگیز ہاں جی فرمائیے کہتے ہیں میری بس مجھا سنتے جاؤ اور لیٹ آنے کی بس اس کے بعد پھر تم فیصلہ کر رہے انہوں نے بتائیے انہوں نے کہا کہ میں نے اصل میں آنا تھا جنیوٹ سے تو رستے میں پرانے وقت کی بات ہے نا پول شر تھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب کشتی ڈھونڈی تو کشتی مجھے ملی نہیں کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا کشتی آئے تو میں اس پہ آؤں پیٹھ کے کشتی آئی نہیں اب میں واپس جانے ہی لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت جو ہے وہ دریہ کے کنارے لگا ہوا تھا وہ اپنی جگہ سے اکھڑا ایک درخت میں بچوں کو سمجھا دوں اس کا بیٹا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ خود بخود وجود میں آئی ہے ٹھیک یہ زمین آسمان خود ہی بن گئے ہیں دھماکہ ہوا ایک بگ بینگ ٹھیک ہے سائنس پڑا ہوا تھا وہ تو نے کہا بگ بینگ ہوا اور یہ نا کائنات وجود میں آگئی اس کا کوئی کریئٹر نہیں ہے خالے کوئی نہیں ہے اس کا اکی تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا چانک دریہ کنارے لگا ایک درخت جو اپنی جگہ سے اکھڑا اکھڑنے کے بعد وہ سیدھا لیٹ گیا اس کی ٹہنیے کٹنی شروع ہو گئی خود بخود اس کے پتے چھال اس کی اترنی شروع ہو گئی خود بخود اس کے بعد اس درخت کے جو ہے نا وہ تختے بنے ٹھیک ہے خود بخود اور پھر تختوں کے بعد وہ آپس میں جڑے اور ان میں کیلیں ٹھکنے لگیں خود بخود اور تھوڑی دیر بعد ایک بڑی خوبصور سی کشتی بنی خود بخود اور میں اس میں بیٹھ گیا خود بخود ٹھیک ہے اور کشتی مجھے یہاں تک لے کے آئی تو میں اس لئے رہے ٹھوڑ وہ کہتا جی ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ خود بخود اپنی جگہ سے اکھڑ جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پتے اس کی ٹہنیے کٹ جائیں خود بخود اس کے تختے بنیں خود بخود اس میں کیلیں ٹھکیں خود بخود ایک کشتی خود بخود بن ہی نہیں سکتی لہٰذا امام صاحب مناظرہ جید گئے جید گئے نبداللہ جید گئے کیسے جید گئے مطاو عبدالرحمن کیسے جید گئے ہاں زویب کیسے جید گئے اس نے خود تسلیم کیا کہ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ٹھیک وہ اس بات کو مان گیا اور امام صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی اس کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے پاس میں بھی آگئی نا کوئی ریزرڈ نکلا کہ ہر فیل کا کوئی نہ کوئی فائل ضرور ہوتا ہے جو بھی فیل ہوتا ہے اس کا فائل ضرور ہوتا ہے اور فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور فائل آپ کو نظر بھی نہیں آتا اوکے جی تو زہبہ اب آپ نے مان لیا نا کہ اس کا فائل ہوا ہے اس کا فائل ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آرہا ہے اے ضرور اس کا فائل ہوا ہے جو اس کے اندر ہے اوکے جی تو پہلا جملہ فیلی آپ کو مبارکو آگے چلتے ہیں جی آگے والا جملہ دیکھیں اب جب میں اس کو پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کرلوں زہبہ کا مطلب میں کہہ رہا ہوں وہ ایک مذکر گیا وہ ایک مذکر گیا اب میں آگے کہنا چاہتا ہوں وہ دو مذکر گئے کیونکہ عربی میں مصنعہ بھی ہوتا ہے اچھا اب میں وہ دو مذکر گئے کی عربی بنانے لگا ہوں اچھا جی میں کہتا ہوں جی وہ ہی میں نے اسی طرح لکھا وہ ہی حرکتیں لگا دی اور کہا جی اس کا مطلب ہے وہ دو مذکر گئے اور اس کا فائل جو ہے وہ ہے ہما ٹھیک اب آپ کہیں گے نہیں سر ایڈی وی گال نہیں یہاں تک تو مان لیا تھا اب ہر دفعہ مانتے جائیں کہ اس کا فائل ہما ہے اور وہ بھی اس کے اندر ہے پھر آپ کہیں گے اگلا جو ہے اس کا فائل ہم ہے وہ اس کے اندر ہے چلیں اندر ہو وہ تھوڑا بہت ہوں نظر آئے اب ایک تو مان لیا ہم نے دوسرا کوئی نظر تو آئے نا دوسرا کیا ہے ہما ہے نا ہما ہے اس ہما کا علف آپ کو نظر آ رہا ہوں زہبا 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 اوکے جی دوسرا جملہ بن گیا وہ دونوں گئے تیسرا بنانے لگے ہیں وہ سب گئے جس کا فائل کون ہے ہم جس کا فائل ہے ہم میں نے لکھا جی زال ہابا اسی طرح حرکتیں لگائیں اب میں نے ہم کو کسی طرح سے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا فائل ہم ہے اور آپ نے پہچاننا ہے اس کا فائل ہم ہے اس کا فائل آپ نے ہما پہچان لیا نا علف سے اس کا فائل آپ نے ہم پہچاننا ہے اس کو کس طرح پہچاننا ہے اب یہ آپ کا کام ہے ہم کو عرب کہتا ہے ایک واو کے ذریعے ادا کرتا ہے اور واو سے پہلے پیش لگا دیتا ہے اور لکھنے میں ایک علف ڈال دیتا ہے اور لفظ بن جاتا ہے زہبو زہبو میں وہ کہتا ہے فائل ہے ہم اور ہم پہچانا کسے آپ نے واو سے قرآن مجید میں جب بھی کوئی ایسا لفظ آپ کو نظر آئے تو آپ نے فیل کے بعد اس کا فائل پہچاننا ہے اور فائل باؤ ہو تو آپ کہیں گے ہم فائل ہے اس کا یہ انشاءاللہ پہچان کرنی ہے ہم نے قرآن مجید کے الفاظ کی تو تین جملے آپ کے پورے ہوگئے زہبا زہبا زہبو زہبا زہبا زہبو اب آئیں جی شیو انٹ کی طرف لیں جی وہی زہبا مذکر سے مونس کیسے بنتا تھا یاد ہے اس میں تا لگاتے تھے گولتا گولتا اسم کی علامت ہے یہاں بس لمبی تا لگاتے سکون کے ساتھ زہبت یہ تا بتا رہی ہے کہ اس کا فائل ہیا ہے یہ تا کیا بتا رہی ہے اس کا فائل ہیا ہے اگلا ہے وہ دو مونس گئیں ٹھیک ہے تو زہبت لکھا ہم نے زہبت ہم نے لکھا اور دو کے لئے ہمائی ہیں وہی علف لگایا علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے لحظہ سکون کو زبر سے چینج کر دیا اور یہ بن گیا زہبا تا وہ دونوں گئیں لیں جی یہ جو ہے نا یہ وہ سب گئیں یہ سب سے مشکل کام ہے اس کو سمجھ لیں یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو انشاءاللہ مزارے میں بھی بڑا مزا آئے گا اور یہی سے پٹری بدلنے لگی ہے یہ جو چھتا لفظ ہے نا وہ سب گئیں یہ آپ نے بنانا کیسے ہے نوٹ کریں یہ آپ نے اسی کو کاپی کرنا ہے پہلا والا لفظ کیا ہے جی وہ زہبا کاپی کرنے کے بعد آخری ہر کو کر دینا ہے ساکن آخری ہر کو کیا کر دینا ہے ساکن کیا بن گیا زہب کیا بن گیا زہب کیا کیا یہ پہلے کو کاپی کیا اس کے آخری ہر کو ساکن کیا جو لفظ بنا نا جو لفظ بنا اس لفظ کو کاپی کر کے سارے خانوں میں پیس کر دیں سمجھا رہی ہے زہب بن گیا نا اب میں نے اس کو کاپی کیا میں پیسٹ کرنے لگا ہوں یہاں بھی پیسٹ کر رہا ہوں یہاں بھی پیسٹ کر رہا ہوں اور یہاں بھی پیسٹ کر رہا ہوں اوکے جی سکون تھا سکون لگا دوں بلو کلر میں تاکہ کلر بھی آپ کو پتہ چل جائے اوکے جی یہ چھٹے لفظ کیسے بنانا ہے پہلے کاپی کرنا ہے اس کے آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے اور جو بنتا ہے اس کو اینڈ تک کاپی کر لینا ہے گویا چھٹے سے آپ کو یہ جو آواز نکلی ہے نا یہ ہی سنائی دے گی اب اینڈ تک اوکے جی اچھا اب اس کا فائل ہے ہنہ ہے نا ہیا ہما ہنہ ہنہ کے نون زبرنا کو ہم علامت بنا لیں گے ہنہ کی تو یہ کیا بن گیا زہبنا چھے جملے پورے ہو گئے آپ کے سنیں پھر دوبارہ سے زہبا زہبا زہبو زہبت زہباتا زہبنا اوکے جی پھر ایک مرتبہ بولیں زہبا زہبا زہبو زہبت زہباتا زہبنا پھر ایک مرتبہ اب یہ دیکھیں یہ سیکنڈ پرسن کے ہیں سیکنڈ پرسن میں کون ہوتا ہے فروخ انتا اور انتما اور انتم اور انتی اور انتما اور انتنا یہی ہوتے ہیں نا سیکنڈ پرسن میں اچھا آپ جارہ دیکھیں ان سب میں کومن ان ہے سب کا کومن ان ہے نا اس ان کو نکال دیں سب میں سے ان کو نکال دیا میں نے سب میں سے کیا نکال دیا ان نکال دیا سب میں سے کیا نکال دیا ان کیا نکال دیا ان کیا بچا تا تمہا تم تی تمہا تننا کیا بچا تا تمہا تم تی تمہا تننا تا تمہا تم تی تمہا تنہ بچا یہ جو بچا یہ سب میں لگا دیا تا تمہا تم تی تمہا زہبتا زہب تمہا زہب تم زہب تی زہب تمہا زہب تنہ تا تمہا تم تھی تمہا تنہ سے پتہ چل رہے ہیں نا سارے کون تھے وہی تھے نا بارہ جملے ہو گئے دو رہ گئے پہلے کولم میں نظر ڈالیں زہبہ کے آخر میں تا ہے اس کے آخر میں تا ہے اس کے آخر میں تا ہے اس کے آخر میں تا ساکن ہے اس کے آخر میں تا زبر والی ہے اس کے آخر میں تا زیر والی ہے کون سی تا رہ گی پیش والی وہ یہاں لگا دیں زہب تو میں گیا زہب تو میں گیا اب یہ سارا مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا یہاں سے نون زبرنا سے نون زبرنا پہ ختم کرتے ہیں لیکن ذرا لمبا کر کے ختم کریں زہب نا اور گردان آپ کی پہ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں آپ کسی بھی تین حرفی مادے سے ماضی کی گردان منا سکتے ہیں اس میں رٹا نہیں ہے ساری لوجیکل ہے اب آپ کو اشارے کام آئیں گے DIRECTOR زہبت وہ گئی زہب трا وہ دونوں گئی زہب نا وہ سب گئی زہب تھا تو گیا زہب تم تم سب گئے زہب تی تو گئی زہب تم تم دونوں گئی زہب تن تم سب گئی زہب تو میں گیا میں گئی زہبنا ہم گئے ہم گئیں ایک کوئی آپ میں سے گردان سنا دے اور اس کے بعد ہم بریک کریں گے اور پھر انشاءاللہ مزید گردانیں بنائیں گے جی معاویہ بسم اللہ زہابہ کی جی اس پیٹن پر انشاءاللہ بے شمار گردانیں بنائیں گی اور آپ کو پہلا نہیں بلکہ چودہ جملہ فیلیا مبارک ہو آج فیل پڑھتے ہی جملہ فیلیا کی بھرمار ہو جائے گی انشاءاللہ مزید جملہ فیلیا انشاءاللہ اگلی لیکچر پر پڑھتے ہیں سبحانہ کاللہ ہم ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا